جب انیس رمضان کو مسجد کوفہ میں امام علی علیہ السلام کی اذان گونجنے لگی تو پوری کائنات میں سوک برپا ہو گیا جرند پرند جنات چیخنے لگے اور حضرت جبرائیل علیہ السلام تمام انسانوں سے کہنے لگی کہ اے انسانوں آج آخری مرتبہ علی کی آواز میں اذان سن لو مولا علی علیہ السلام اذان دے کے مسلح عبادت پہ آئے اللہ کی عبادت کر رہے تھے جیسے ہی آپ نے سجدہ کیا تو عبادت رحمان ابن ملجم زہر سے ڈوبی ہوئی تلوان امام علی علیہ السلام کے سر پہ دی مارتا ہے بس مسجد کوفہ میں قیامت پر پا ہو گئی تمام چاہنے والے سر پیٹنے لگے امام علی علیہ السلام کا مسلح خون سے رنگین ہو گیا آپ کے سر کا خون آپ کے چہرے اور داڑی پہ آ لگا کچھ چاہنے والے اس ملون کو ڈھونڈنے لگے جس نے مولا علی کو ضرب ماری تو کچھ مولا علی علیہ السلام کے سر کا خون صاف کرنے لگے اتنی دیر میں امام علی علیہ السلام نے فرمایا اے حسن یہ نماز فجر کا وقت ہے پہلے نماز مکمل کرواؤ اس کے بعد مجھے دیکھنا امام حسن علیہ السلام نے نماز پڑھائی اور مسجد میں موجود تمام مسلمانوں نے نماز پڑھی جیسے ہی نماز ختم ہوئی تو عبد الرحمان ابن ملجم جس نے مولا علی علیہ السلام کے سر پہ وار کیا تھا اس کو پکڑ کے امام کی خدمت میں لیا گیا اور کچھ چانے والے شہد کا شربت بنا کے پاس لے کے آئے جیسے ہی امام علیہ السلام نے اپنے قاتل کے چہرے پہ خوف دیکھا تو اپنے چاہنے والوں سے فرمانے لگے کہ اس شربت کی مجھے نہیں بلکہ میرے قاتل کو ضرورت ہے یہ شربت اسے پلا دو اور دیکھو اس نے مجھ پہ ایک وار کیا ہے اس پہ بھی ایک ہی وار کرنا اور اگر یہ زندہ بچ جائے تو اسے آزاد کر دینا دیکھو اگر یہ اس وار سے مر جائے تو اس کے جسم کے آزاد نہ کاٹنا کیونکہ میں نے اللہ کے رسول سے سنا کہ اللہ کے نزدیک سب سے بدترین انسان وہ ہے جو مرے ہوئے انسان کے جسم کے حصے کاٹتا ہے بس آپ یہ فرمانے لگے اور تمام چاہنے والے آپ کے عدل و انصاف کو دیکھ کے رونے لگے پھر آپ فرماتے ہیں حسن حسین عباس چلو مجھے اپنے گھر لے کے چلو آپ اپنے بیٹوں کے سہارے سے جیسے ہی گھر کے قریب پہنچتے ہیں تو فرماتے ہیں عباس سب چاہنے والوں کو کہو کہ واپس اپنے گھر چلے جائیں تو کسی نے عرص کیا یا امیر المومنین یہ سب آپ کے چاہنے والے ہیں اس حالت میں آپ کو کیسے چھوڑ کی چلے جائیں امام علی علی علیہ السلام نے فرمایا کیونکہ میرے ضربت کی خبر مجھ سے پہلے میرے گھر پہنچ چکی ہے اور میری بیٹیا زور زور سے رو رہی ہے میں نہیں چاہتا کہ میری بیٹیوں کا آواز میرے چاہنے والوں کے کانوں تک پہنچیں بس تمام چاہنے والے وہیں رک گئے اور امام علی علیہ السلام گھر تشریف لاتے ہیں تمام بی بیاں روتی ہیں امام علی علیہ السلام کو دیکھ کے فریاد پلند کرتی ہیں اور امام علی علیہ السلام سب کو دلاسہ دیتے ہیں کہ مجھ سے میرے بھائی اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلے ہی فرما چکے تھے کہ اے علی میری امت تجھے رمضان کے مہینے میں مسجد میں ضرب مارے گی اور تیرے سر کے خون سے تیری داڑی سرخ ہو جائے گی یہ وقت صبر کا ہے اللہ پاک کے فضل و کرم سے ہم شمسی جعفی سعداد کی صدیوں کے محنت آج ہاتھوں میں ہے تعبیر خواب کا علم جو شاہ شمس قبری سید قلندر شہباز سید صدر الدین سید حسن قبر الدین سید تاج الدین بی بی باچہ زادی صدیوں سے بتاتے آ رہے تھے جو امام جعفر صادق سے منصوب تھا میں نے اپنی پوری ٹیم کے ساتھ دن راہ دیکھ کر کے اس کو ایک کتاب کی شکل دی ہے تاکہ جو آپ خواب دیکھتے ہیں اس کی تعبیر آپ آسانی سے پاس سکیں نیند کے کتنی اقسام ہیں خواب کی کتنی اقسام ہیں کون سے خواب سچے ہیں کون سے جھوٹے ہیں کس خواب کی کیا تعبیر ہے کس کی تعبیر نہیں ہوتی کس کی تعبیر ہوتی ہے وہ سب ہم نے اس کتاب میں جو صدیوں پرانا علم امام جعفر صادق سے منصوب تھا اس کی روشنی میں کلم بند کیا ہے مجھے امید ہے یہ کتاب ہر گھر کی ضرورت بنے گی اور جو خواب آپ دیکھتے ہیں اس کی تعبیر آپ آسانی سے اس کتاب میں دیکھ سکتے ہیں مہربان سٹرونز کی طرف سے آج کل اور پرسو اس کتاب کو فی سبیل اللہ کسی پتھر کے ساتھ رکھا گیا ہے تاکہ آپ آسانی سے یہ کتاب حاصل کر سکیں تو آج کل اور پرسو مہربان سٹرونز کے نمبر پر کال کریں اور یہ تعبیر خواب کی صدیوں پرانی کتاب جو امام جعفر صادق علیہ السلام سے منصوب ہے جو شمسی جعفری صادق کا خاندانی اساس آئے حاصل کریں اگر ہماری نمبر آپ کو مصروف ملتا ہے تو آپ یہ کتاب ہماری ویب سائٹ مہربانی ڈاٹ کام اس سے بھی حاصل کر سکتے ہیں یا ہماری ایپکیشن جو گوگل پلی اسٹور پر موجود ہے اس پر بھی یہ کتاب کسی پتھر کے ساتھ فیسے بھی لاسٹ کر سکتے ہیں اگر آپ پاکستان سے باہر ہیں تو ایمیزون پر آئیں مہربان سٹرونز سرچ کریں اور کسی بھی پتھر کے ساتھ یہ تعبیر خواب کی کتاب حاصل کریں اللہ پاکستان کی دربار میں دعا ہے کہ محمد و آل محمد قدر آپ کی تمام دعائیں پر دربار میں قبول و مقول فرمائے اور آپ کو کبھی کسی کا محتاج نہ کریں اللہم سلیلہ محمد و آل محمد